اسے کیا مراتوڑا سے ڈسکرائب کریں نا آپ کرکٹ انڈیا ٹیم کے فین ہیں آپ جی جی بالکل انڈیا کے بہت بڑے فین اور ویراج کولی کا بہت بڑا فین انڈیا ٹیم کو بہت سپورٹ کرتا ہوں میں اسلام علیکم نام کیا آپ علیکم اسلام انس سمران انس یہ بتائیں انڈیا نے ٹیس میں جیت لیا ہے اپنے لیے آسانی پیدا کر دی ہے ورڈ ٹیس چیمپینشپ فائنل کیلئے اب بھی آسٹریلیا کے خلاف اگر وہ چار ٹیس میں جیتی ہے تو کنفرم ہو جائے گی فائنلس ٹیم ورڈ ٹیس چیمپینشپ کی اگر تین ٹیس میچ اگر وہ بیٹ کرتے ہیں آسٹریلیا کو تو پھر بھی ان کے پاس چانس ہے فائنل کیلنے کے کیا کہیں گے آورال پرفارمنس کے حوالے سے بس یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ پرفارمنس اچھی رہے گی ابھی تو آؤٹ فارم چلی ہے ویراج کولی کی بھی کمبیک کیا دے لیکن پھر آؤٹ فارم چلی ہے ویراج کمبیک کریں گے انشاءاللہ جل سے جل تو انڈیا نے ابھی بیٹ کیا ہے تو انشاءاللہ یہ آسٹریلیا کو بھی بیٹ کریں گے ورڈ چیمپینشپ کے لیے یہ کلفائی کر لیں گے پہلے تو آئی دنگ بہت آسانی سے جیت گیا انڈیا لیکن دوسرے میچ میں جو اینا ہشوین اور ایئر نے جو اینا بہت کمال کی بیٹنگ اور فیکٹے لیے اچھا فینش کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے ورڈ ٹیم کی فائنل کے لیے فائنل کے لیے انڈیا کی ٹیم فویوریٹ ہے جی جی بلکل فیوریٹ مرکی بھی کیا لگتا ہےentes میں دوسری ٹیم کیوں پونی ہوگا آپ کے حال پر نsychان اللہ دوسری ٹیم کون سی ہوگی اگر آج انا اب انڈیاھا کىالی فائی کرتی یہ فائنل کے لیے دوسری ٹیم کون سی کوالی فائی کرسکتی ہے ا Secretaryめて کر سکتی ہے Palestinian ind Ultimately اسٹریلیا کو آگے کتنی میں چیزیں اسٹریلیا کے ایک افریقے کے ساتھ میرے چھار انڈیا کے ساتھ پانچ میجے سے اور لڑی ٹاپ پہ چل رہے ہو یہ امپورٹنٹ ہوئی نا انڈیا اور آسٹریلیا کے جو سیریز اٹس میچے اس کی امپورٹنٹ ہوگی نہیں وہ بھی اسٹریلیا آسانی جیت جائے گی انڈیا کو انڈیا میں گس کے مارے ہیں وہ لوگ بہت بلتے ہیں نا کہ گس کے بارے ہیں پاکستان میں تو ہم بھی گس کے مارے ہیں جو ہے نا آپ نے ہوم پہ جو ہے نا آپ آسانی سے جیتنے نہیں دیتی کسی اور نہیں آسانی سے جیتنے نہیں دیتی لیکن ان لوگوں کے پلیئرز فرم میں چل رہے ہیں خواجہ فرم میں چل رہے ہیں لبوشین فرم میں چل رہے ہیں اور ساتھ میں اپنا سمیت بھی فرم میں آگے ہیں فرم باہل ہوگی یہ ڈبل سنسٹری گھر چکے پچھلے میچے میں اور بولنگ تو ان کی ویسی سٹرونگ ہوتی یہ تقریب ہے ہمیشہ سی اور دوسرا ہے کہ انڈیا کے پر ابھی بھی کم بے کرے گا کیونکہ بھی کارکی پلیئر آل فرم ہو جائیں گے کم بے کریں گے کسیلیا کسیلیا کٹر ہوگا یا نہیں ہوگا چیزی ہوگا بلکل ہوگا کم بے کریں گے بھائی کم بے کریں گے لیکن بنگلہ دیش نے جس طرح کا ٹیم ٹائم دیا ہے نا ان لوگوں کو ونڈے اور ٹیس میں بنگلہ دیش جو ہے نا بنگلہ دیش جیسی ٹیم جب ان کو ٹیم دے سکتی بہت بڑی ٹیم ہے بہت بڑا نام ہے ہوم ہوم کنڈیشن ہے ہوم کنڈیشن کے ایڈوانٹس ہوتے ہیں لیکن آج کل میرے ساب سے ہوم کنڈیشن کے اتنا فائد نہیں پڑ رہا ہے جتا پچھلی زمانے میں پڑتا تھا نائنٹیز کے دور میں پاکستان بھی تین میں جار گیا آپ پاکستان کو دیکھ لیں آپ اسٹریلیا سے بھی ہوم میں ہی ہا رہا ہے اور اپنا انگلینڈ سے بھی تین سے فر سے ہا رہا ہے تو نیوزیلینڈ کے ساتھ بھی ہم تو ہی دعا کر رہا ہے کہ اچھی کرکٹ ہو جو بھی جیتے کرکٹ اچھے ہونی چاہیے فائٹ ہونی چاہیے دوسرا ہے پاکستان کی اپنی غلطیں بھی انگلینڈ جس طریقے سے بیٹنگ کر رہا تھا تو پاکستانی بھی وہی پلیئر تھے وہی پچھتا تو پاکستان نے تو بہت سلو کلنے کی کوشش کیا نا انگلینڈ نے اٹیک کیے تو ان لوگ بھی تھوڑا ساتھ اٹیک کرنا چاہیے تھے یہ لوگ بہت زیادہ ڈیفنس پہ جا رہے تھے اور جب بھی کوئی بھی ٹیم ڈرو کرنے کے چکر پہ جاتی ہے تو وہ پھر ہار دی یہ تقریبا نائنٹی پرسنٹ بھو ٹیم ہاری جاتی ہے باقی کیا لگتے کہہ رہے ہیں کہ ہوم کنڈیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ تو باتیں ہوتی رہے گی کرکٹ بائی چانس سے بس دیکھو ہوم میں تو ہم نہیں چھوڑتے ہیں وہ تو آپ کو بھی پتا ہے انڈیا کے ہوم میں تو پھر آپ کہہ رہو ہم نہیں چھوڑتے ہیں کیٹ آپ نے دیکھو پاکستان کی پہنی ہوئی ہے ہم سے کیا مراد آپ کا یہ تو بس پاکستان میں رہتے ہیں بس کیا مراد تھوڑا سا ڈسکرائب کریں آپ کرکٹ انڈیا ٹیم کے فین ہیں آپ جی جی بلکل انڈیا کے بہت بڑے فین اور ویراج ڈسکرائب کرو کہ چار ٹیس میں چیز ہیں دو دو سے برابر ہوگا تین ایک ہوگا یا کوئی ڈرو بھی ہو گا جانتا میرے پاس دو اپشن ہوں گے اس کے یا تو اسٹریلیا دو ایک سے جیتے گا یا تو پھر دو سے پھر یا ایک سے پھر سے جیتے گا لیکن دو ہوں گے لیکن ہرے کے انڈیا ہی کچھ بھی کر لیں یہ لیکن یہ تو امید ہے کہ انڈیا چار سیرو سے مارے گا انڈیا چلے جی ایک ٹاکر یہاں بھی شروع ہو گئے دونوں پاکستانی ہیں کرکٹ لوگر ہیں چار سپر سے مارے گا انڈیا اپنے دیکھا ہوگا فریقے کا ہم نے ڈیٹھ دن میں ایک فیصلہ کر دیا بھائی یہ دیکھ لیں ڈیٹھ دن میں ہم نے کر دیا فیصلہ ڈراؤور پر ہم لوگ لی جا رہے ہیں چلے باقی یہ ہے کہ پاکستان نے اپنا چانس ضائع کر دی پاکستان کے پاس انگلینڈ کی سریز سے پہلے پانچ میچے سے پانچ میچے سے تین جیتنے تھے اور تین یا لڑی ہر چکے ہیں اب میں نے کل دیکھا تھا ایک نیوز میں پوسٹ میں میں نے دیکھا تھا فیس بک بھی کیار اپنا پاکستان آگرے دو سپر سے جیتے تو کچھ چانسز ہوتے ہیں وہ تب اگر اسٹلیا انڈیا کو چار سپر سے ہارا دیں تب پاکستان کا چانس بانتا ہے جو کہ بہت مشکل لگ رہا ہے چار سپر سے سپر انڈیا کو انڈیا میں آ رہا نا تھوڑا مشکل ہو جائے گا ہاں کچھ میچے ڈرو ہو جاتے ہیں تو پھر ہوگا لیکن ڈرو کے سابس ہی انڈیا کو پائنٹس ملیں گے تو پائنٹس آرڈی ان کے بڑھتے جائیں گے باقی آپ لوگوں کی ڈیبیٹ صحیح جا رہی تھی لیکن جو ہے نا وہ پارٹنر بھاگ گیا کیا کہیں گے بھاگ دے انڈیا والے کہاں ٹکتے رہا ہوں دوزار تیز کے ورڈ کپ کا بھی تقریبا میرے حساب سے انگلین اور اسٹریلیا کا فائدل آ جائے گا انگلینڈ اور اسٹریلیا کا جو ورڈ کپ ہے جس طرح کی ان لوگ کی ٹیمیں چھل رہی ہے نا کیونکہ خاص کر کے اسٹریلیا کی ایسی ٹیم ہے نا کہ وہ لانگ فرمیٹ میں بہت اچھا پرفارم کر دیا ہے اگر ان کے آپ پچاس سار پہ چھار پانچ بے کر دیتے ہیں جیسے کی دوزار انڈیس کے ورڈ کپ میں ہوا ہے پاکستان کے خلاف جو پانچ اسٹریلیا کی جلدی ہو گئے تھے انڈر سو آٹ ہو گئے تھی تو وہاں سے پاکستان سمیچ نکال کے چلا گیا تو لانگ فرمیٹ کے لیے وہ لوگ بہت اچھی پلیننگ کرتے ہیں کیونکہ میں نے یونیس بھائی کو بھی سنا ہے کہ وہ لوگ ہر دس اور پانچ اور کے بعد چھوٹی چھوٹی پلیننگ کر رہے ہوتے ہیں جب ان کا پلین اے پلین بھی فیل ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاکستانیوں کے پاس پلیننگ بہت کم ہو دی ہے وہ جس طریقے سے جاتے ہیں تو اسی حساب سے کل رہے ہوتے ہیں بس باقی لازٹ پی سی بھی چیرمن نے کہا تھا کہ ہم جو انا انڈیا اگر ایشیا کپ کے لیے پاکستان نہیں آئی تو ہم بھی انڈیا نہیں جائیں گے اور کپ کلنے کے لیے وہ باتیں اس میں اتنا وزن نہیں رہا کیا کہیں گے مجھے جان تک لگ رہا ہے خان کی حکومت آگئی سیاست انڈیا جان سے سیاست کر رہی ہے پھر تو مجھے مشکل ہے کہ وہ لوگ جائیں لیکن اگر گورنمنٹ جو اس وقت چل رہی ہے اگر ان لوگ کی گورنمنٹ ہی تو پھر ہنڈرڈ پرنے جم سی ٹی اگر ہوئے تو پھر کچھ ماملہ ہوسکتی نہیں آئے گی یہ بات کنفرم ہے لیکن پاکستان جائے گا یہ بھی کنفرم ہے یہ میں بتا رہا ہوں کیونکہ دوہ سالہ میں ایسا ہو چکا ہے اس سے پہلی انڈیا بیریٹل سیریز کیلئے منع کر چکا ہے اور پاکستان جا چکا ہے بلکل اب اگلے سال الیکشن بھی ہوں گے اور گورنمنٹ چینج ہوگی کچھ بھی ہو سکتا تو خان سے انشاءاللہ ہمیں یہی امید ہے کہ وہ تھوڑا سٹریکٹ فیسٹہ لے گا کہ بھائی انڈیا نہیں آئے گا تو ہم نہیں جائیں گے آپ بھی رمیز راجہ کے سٹیٹمنٹ پہ آپ جو ہے نا اس کو جو ہے نا آپ آپ بھی رمیز راجہ کے سٹیٹمنٹ کو جو ہے نا بیک کرتے ہیں جی بلکل کرتے ہیں اس بات بھی رمیز بھائی نے بہت اچھا فیسٹہ کیا تھا کیونکہ پاکستانی ٹیم کے بغیر کرکٹ بلکل ادوری ہے کرکٹ میں کچھ بھی نہیں ہے جان ہی نہیں ہے جیسے کہ ویسٹ انڈیز کی بھی ٹی ٹوئنٹی میں بہت اچھی ٹیم چل رہی تھی ایک ٹائم پہ تو اس دفعہ ورلڈ کپ پہ نہیں جی تو ورلڈ کپ کا مزہ نہیں آ رہا تھا اس طرح پاکستانی میں نہیں ہوگی دوسرا یہ کہ انڈیان لولی پوپ دے رہے ہیں جیسے کہ پچھلے سالوں سے دیتے آ رہے ہیں کہ ہم جو نا ای سی سی کے ایونٹ میں نہیں جائیں گے آئی سی سی کے ایونٹ میں جائیں گے ای سی سی کے ایونٹ میں آپ کا ضائع کر دیں گے اور آئی سی سی میں پھر آپ کو جانا پڑے گا کوئی لولی پوپ دے گے جو نا آپ پھر بلیں گے آپ ورلڈ کپ کے لیے جاؤ ہم اس کے بعد آگے آئیں گے پھر آگے بھی بلوگ یہی کریں گے تو کرکٹ میں ایسے سیاست ہونی نہیں چاہیئے انڈین کرکٹ کی بہت بڑے فین ہیں یہاں پر بہت بڑی دہزاد میں فینس ہے ایک دوار وہ لوگ آئیں نہیں ہیں تو ان کو آئیڈیا نہیں ہے ایک دفعہ وہ آئیں گے تو انشاءاللہ جب واپس جائیں گے نا تو وہ خود دنیا کا بتائیں گے کیا ہم نے جو سنا تھا لوگوں سے یہ لوگ ہمیں دیکھانا چاہ رہے پاکستانی بہت بڑی فین ہیں وہاں پر ہماری وہاں پر اور سب سے پہلے کولی اور شرما پانڈیا بھومراہ یا سے کہ میں نے آپ کو بھولے بھی پسیلی انٹریو میں کیا جھڑے جاؤ گیا بہت اچھے پلائرز ہیں اور بہت بڑی فین پھولیں گے ان کی یہاں پر مطلب کہ سیاست کو سائٹ پہ رکھے وہ اگر کرکٹنگ سوچ سے اگر وہ فولو کریں اور یہاں پر وزٹ کریں تو ان کو جائنا ان کا جو اس بارے میں جو آئیڈیا ہے وہ بھائی ہم پاکستان گئے تو ہم نے ایسے انجوائی کیا ہے ایسے انجوائی کیا ہم نے وہاں پر تو بہت زیادہ کرنے والے ہیں اس کو